سبھر صاحب آپ کے پاس آ رہا ہوں یہ فرمائیے گا کہ عدالتوں کا جو احترام ہے ہم سب پر لازم ہے ہم کرتے ہیں ان کا احترام لیکن جو ان کے فیصلے ہیں اور ان کے اندر سے جو آواز اٹھتی رہی ہے جاج صاحبان کی اپنی آواز کی اگر ہم بات کر لیں تو وہ ایک ایسی کوٹ کی نشاندہی کرتی ہے جو ڈیپلی پولیٹسائزڈ ہے جہاں پر جاج صاحبان جو ہے وہ سیاسی فیصلے کرتے ہیں انتخابات کا کروانا آپ کے آئین کی تشریح اپنی جگہ پر ہے لیکن جو ترمیم ہو چکی ہے آئین میں نہیں لیکن انتخابات کے قوانین میں اس کا حق جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے پاس ہے وہ بھی تو ایک آئینی ادارہ ہے تو جب وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کروانے ہیں انتخابات تو اس میں آئین کی پامالی آپ کو کہاں پر نظر آتی ہے اور ایک ایسی کوٹ کے پاس آپ گئے ہیں جو ڈیپلی پولیٹسائزڈ ہے دیکھئے پہلی بات میں آپ سے نہیں اگری کرتا ہے کوٹ ڈیپلی پولیٹسائز نہیں ہوتا پولیٹیکل فیصلے جب آتے ہیں پولیٹیکل کیسز کے تو آپ اس نظر سے دیکھیں فیصلہ تو ان کو دینا ہے کیس آپ لے کے گئیں اب آئین کی تشریح کرنی ہے آرٹیکل دو سو چوبیس کا کیا رول ہے ہمارے کانسٹیٹوشن میں آرٹیکل دو سو چوبیس کہتا ہے کہ کیر ٹیکرز کو الیکشن جو ہونے ہیں وہ نوے دن کے اندر ہونے ہیں تو یہ وہ نہیں ہے چلیں جی سپریم کورٹ کی آپ بات نہیں مانتے آپ نے ان کی تظلیل کی وہ غلط ہے وہ پولیٹیکلی ڈیوائیڈڈ ہے آئین تو کہتا ہے نوے دن میں فیصلہ کراؤں لیکن وہ نہیں کرتے تو کیسا آئینی ادارہ الیکشن کمیشن آف پاکستان یا اور کوئی جو کہتا ہے کہ جی ہم اپنی مرضی سے کرائیں گے ہمیں ڈی لیمیٹیشن کرنی ہے کیونکہ ایکٹ کہتا ہے کونسٹیٹوشن کہاں گیا سر یہ کونسا آئینی راہ کہے گا کہ اس کی آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ سیکشن ففٹی سیون کی جو جس میں تربیم کی گئی وہ بھی شروع ہوتا ہے سبجیک ٹو کونسٹیٹوشن پڑھ لے آپ کے پاس کاپی ہوگی اس کی اور وہ تاریخیں یا تاریخیں دے گئے الیکشن کی لیکن وہ کس سیچویشن میں دیں گے جب تحلیل جو ہوگی اسیمبلی وہ ایڈوائیز پریزڈن نہیں کرے گا وہ اٹھالیس گھنٹے کی جو ففٹی ایٹ ون میں دیا ہے دو کنڈیشن دیئے ففٹی ایٹ ون جو اس میں تحلیل کرتے ہیں کہ ایڈوائیز پہ کریں گے یہ اٹھالیس گھنٹے میں ہو جائے گا لیکن عملی طور پر دیکھیں عملی طور پر اگر آپ دیکھیں تو جب بھی سیاسی معاملات انتخابات کے حوالے سے حالیہ دور میں گئے سپریم کورٹ کے پاس انہوں نے مسئلہ کھڑا ہی کیا ہائی کورٹ ٹیک اپ کر رہی تھی پنجاب کے انتخابات کا معاملہ وہاں سے اٹھا کے آپ سپریم کورٹ کے اندر لے آئے اور اس کے بعد پھر وہ لٹکتا رہا لٹکتا رہا اور ابھی تک پنجاب کے اندر کے ٹیکر لگا ہوا ہے کے پی کے اسمبلی بھی ڈیزولو ہوئی تھی اس کے انتخابات کی کبھی ڈیٹ نہیں آئی تو گزارش کرنے کا مقصد یہ کہ عملی طور پر آپ جو دروازہ کھٹ کھٹا رہے ہیں وہاں سے اندر سے آوازیں تو بہت آئیں گی لیکن آپ کو ریلیف نہیں ملے گی اور وہ جو امید ہے آپ کی وہ شاید اس طریقے سے برابر نہ ہوئے میں آپ سے بھی پورا متفق ہوں اور تردر صاحب سے جن کا میں بہت احترام کرتا ہوں بلکل یہ بات صحیح کرتے ہیں ان کی بات میں وزن ہے کیونکہ یہ پریکٹیکل ہیں سیاستدان ہیں جو بات یہ کرتے ہیں صحیح ہے لیکن انفارچنی میری پرابلم یہ ہے کہ میں آئین و قانون کے ساتھ کھڑا ہوں اور میں آئین و قانون کے ساتھ کھڑے ہوں کہ مجھے یہ نہیں دیکھنا ہوتا کہ اختتام کیا ہوگا مجھے کوشش کرنی ہے یہ میری ذمہ داری ہے دو مہینے انشاءاللہ ہمارے رہ گئے ہیں جب تک میں اللہ نے مجھے اس عہدے پر فائز رکھا ہوا ہے تو میں آئین کے لیے جو بھی میری جد و جہد کروں گا لیکن تاکہ یہ بات نہ ہو کہ کوئی ایک سپریم کورٹ بار جو ہے جو ہائیسٹ اسوسییشن اس ملکی وہ پیچھے رہ گئی اس کے اندر ہم ایک چیز پاپات کھڑے ہوئے آپ پریکٹیکل آپ جو بات کرتے ہیں وہ صحیح ہے ہم کورٹ میں گئے ہیں کورٹ سے ایکسپیٹ کرتے ہیں فیصف کہہ دیں وہ ہم سے کہ جی آپ غلط ہیں اور جو الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے آرٹیکل فورٹی ایٹ فائیو کے تحت پریزیڈنٹ کو تاریخ دینی ہے ان کو دینی چاہیے اگر وہ نہیں دے رہے تو آئین سے وہ بھی انحراف کر رہے ہیں فیلال تو پریزیڈنٹ صاحب کو یہ زیادہ فکر ہے کہ میری تنخواہ جو ہے وہ بڑھائی جائے دو مرتبہ فیلال تو اس طرح توجہ بھی گو ایڈ یور ٹیک ہون دیس دیکھیں پہلی بات یہ کہ جب سینٹ کا بھی بلایا تھا میرے سنجرانی صاحب سے بڑے اچھے تعلقات ہیں مگر اتنے اچھے نہیں ہے کہ میں ایک انجسٹیفائیڈ چیز کو جسٹیفائی کروں پرائیوٹ جیٹ چارٹر جیٹ فیملی کے لیے اپنے لیے نوکروں کی ایک فوج زفر موج ٹی اے ڈی اے اللاؤنسز انکریمنٹس کنڈیمیبل انفورچنیٹ ویری سیڈ صدر مملکت اچھے خاصے ڈینٹسٹ ہیں ان کے صاحب زادے نے ایک اگریمنٹ بھی کیا ایک کوئی امریکن کمپنی کے ساتھ انڈر ہز واج کیا وہ بطور صدر اس میں شریک ہوئے جو کہ ان کو زیب نہیں دیتا تھا بچے بھی پیسے کمارے ہیں ٹھیک کمارے ہیں کوئی لور میڈل کلاس سے نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ ان کا تنخواہ کے بغیر گزارا نہیں ہو رہا اور صدر مملکت کی تو ویسے جو پیچھے بیلز کے ساتھ انہوں نے حشر کیا ہے ان کی تو کٹنی چاہیے تنخواہ and it's a fit case for impeachment جب پارلیمنٹ ہو تو پتہ نہیں ان کے جانے کے بعد ان کی impeachment ممکن ہے کہ نہیں ہے الوی صاحب کھاتے پیتے آدمی ہیں اور اس وقت اس کرائیسز کی حالات میں میں الوی صاحب کی جگہ آتا تو میں کہتا ہوں میں نے بطور وزیر تنخواہ نہیں لی ایک دن نہیں لی کیونکہ شباز شریف صاحب نے austerity measures کی تاعتناؤنس کی آبا تھا صدر مملکت کو ویسے چاہیے میری advice ہے اور اگر آپ اور زبیلی صاحب انڈوس کریں شو کے حوالے صاحب مجھ سے request کرتے ہیں کہ جناب آپ کا اعلان کریں کہ میں تنخواہ نہیں لوں گا میں ایک ویلا آف آدمی ہوں مجھے تنخواہ کی ضرورت نہیں ہے تو he should wave that off زبیلی صاحب بھی agree کر رہے ہیں تو at least agree on something چلے یہ تو agree ہے دیکھا واپس اس کو پر جائیے کہ آپ آئینی بندش کی بحث سے ہٹے ہوئے رذر آتے ہیں نون لیگ جو ہے نہیں بلکل نہیں دیکھیں 90 days کا بلکل ذکر ہے but election date کس نے دینی ہے election act کی ترمیم کے بعد election commission کا استحقاق ہے president prime minister کی advice کے بغیر ایک نہیں کر سکتا یہ legal debate ہے اب اس میں جب ایک دفعہ census ہو جائے census بھی ایک آئینی ذمہ داری ہے چالیس عرب روپیہ ترمیم آپ نے کی تھی تو آپ کو پتا تھا کہ آپ نے delay کرنی ہے نہیں دیکھیں یہ نیت کسی کی نہیں تھی but obviously obviously دیکھیں پچھلا census ہوا 2017 میں اب census بھی due تھا اور اس پر چالیس عرب روپیہ کی cost آئی ہے اس کا ایک process ہوا ہے اب اس کے بعد اور بلکل آخر میں آکے آپ نے وہ census کی rate بھی notify کی شروع دن سے آپ کا خیال یہ تھا کہ آپ نے ساتھ مہینے کے بعد کروانے نہیں دیکھیں اتنے حادثاتی واقعات نہیں ہوتے تارتا ہم ہم بھی سمجھتا ہوں کہ جانے سے پہلے census کو notify کر کے ہم جانا چاہتے تھے اور اس میں ہم اکیلے نہیں ہیں اس میں دو elected c.m بلوچستان کے سندھ کے وہ شریک تھے بلوچستان کے c.m کا wait کیا گیا تین گھنٹے وہ آئے اور انہوں نے sign کیا اس document پہ special invitees کے طور پہ people's party لیکن آپ کی پارٹی کو پتا تھا جب آپ یہ sequence of events کہ election delay ہو جائیں گے so in a way آپ نے اپنی جو political gamble ہے وہ آپ نے کیا ہوا ہے کہ ساتھ مہینے کے بعد ہوگا تو ہمیں advantage لیکن کسی طرح بھی جا سکتا تھا معاملہ ضروری نہیں ہے کہ election delay ہوتے ہو سکتا تھا کہ election کے announcement آ جاتی مگر فیبرری میں اگر election ہوں تو میرا خیال ہے تب election commission کو بھی time مل جائے گا کہ وہ RTS والا معاملہ avoid ہو جائے کوئی result transmission system in place آ جائے code of conduct بہتر ہو جائے ہماری بھی meeting ہوئی ہے ہم نے بڑی تجاویز دی ہیں ان کو election day management کے حوالے سے electronic transmission جو results کی ہے اس کے حوالے سے code of ethics کے حوالے سے campaign کے حوالے سے presiding officers کی training کے حوالے سے تو دیکھیں کوئی تو election ہونا جو شفاف طریقے سے ساتھ مہینے کے بعد جب انتخابات ہوں گے اگر حالات یہی رہے تو اس کو پر میں close کرنا چاہتا ہوں تو این ممکن ہے کہ آپ کے RTS تو کام کر رہا ہو لیکن voter آپ کا مکمہ طور پر بیٹھا ہوا اور اگر یہ ہو گیا تو پھر میں نے آپ کا یہ والا clip چلا جب میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ انتخابات جو ہیں 90 دن کے اندر آپ کروالے ورنہ پھر آپ کو cost پی کرنے پڑے مگر دیکھیں ایک اور چیز ہے آپ کی rural economy کو boost ملا میں دیکھیں it's all not that bad اتنی gloomy picture نہیں ہے urban centers میں problems ہیں آپ جائیں ذرا زمیدار کے پاس صرف bumper weed crop ہوا ہے weed کا rate اس کو اچھا ملا ہے sita اس کا اچھا ہوا ہے so rural economy بھی بہت بڑا factor ہے جو اس وقت چل رہا ہے پنجاب کی urban سیٹوں سے اٹھکے آپ rural سیٹوں کی طرف جا رہے ہیں وہ ایک اور ایک اور issue ہم سمجھتے ہیں کہ جو سپریم کورٹ باہر ہے اس کا بڑا مقام ہے لیکن جو فرمایا کہ پہلے انتخابات جو پنجاب کا حکم جو ہے وہ نہیں مانا تو سپریم کورٹ جو وین گارڈ ہے اس کو اتنا issue نہیں ہے آپ کو issue کیا ہے اتنا جو وین گارڈ ہے اس کو issue نہیں ہے تو آپ کو کیا issue ہے سر ہم تو case لے کے گئے ہوئے ہیں ہم تو چہت کیونکہ ہم آئین و قانون کے ساتھ کسی نے تو آئین و قانون کے لیے بات کر دی تو سپریم کورٹ کیوں نہیں کر لیتے ٹی وی چینلز پر بیٹھ کے تو سپریم کورٹ اس پر ہمارا case ہے وہ take up کریں ہم تو کہتے ہیں کہ take up کریں ہمارا موقع اس وقت بھی تھا تلسہ ہمارا موقع اس وقت بھی تھا کہ جب یہ حکم آپ کا نہیں مالا گیا آپ ججوں کی تظلیل کی گئی وہ آج بھی کی جاری ہے آپ کو action لینا چاہیے تھا ہم کھڑے ہیں سپریم کورٹ اور پاکستان کے لیے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں آئین و قانون کے ساتھ کڑا ہونے کا مطلب اس عوام کے ساتھ کھڑے میں جو آج جس حال میں عوام پہنچ چکی ہے سر یہ باتیں کرنا کہ جی بجلی کے بلز وغیرہ آپ دیکھیں ہو کیا رہا ہے اس ملک کے اندر ڈالر پانچ سو پہ ہمیں کیا پتہ کہاں رکے گا جاگے free fall میں inflation کہاں پہنچے گا ہمارا افراتِ ذر کا جو issue ہے کھانے کے لیے لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں سر تنخواہیں دینے کے لیے لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں تو ہر طبقہ افیکٹ ہوا ہوا ہے تو اب آپ ویک سوچتا ہوں کہ آئین کے حساب سے آئین کی حکومت ہوگی آئین کے تحت چلے گا تو اس ملک کی بقا ہے ورنہ نہیں ہے آئین توڑنا ٹھیک ہے فروری آج بیٹھ کے کہہ رہے ہیں آپ کے فروری میں election ہو کیوں ضرورت ہے فروری election کو اس کو اگلے سال لے جائیں اس سے بھی آگے لے جائیے کون روکنے والا ہے کسی کو یہ سپریم کورٹ کا کام ہے کہ اس کو روکے بے شک یہ ٹی وی پہ بیٹھ کے یا جلسوں میں ان کی برائی کریں لیکن سپریم کورٹ کو آئین و قانون کے ساتھ فیصلہ دینا چاہئے